پاکستان نے بھارت کے وزیراعظم نارندر موڈی کو شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت کے لیے پاکستان آنے کی دعوت دے دی سوچ رہے ہوں گے کہ شاید کوئی نینے موڈی صاحب پاکستان سے گزرے ہیں ان کو بلا ہی لیتے ہیں اب یہ واضح نہیں کہ بھارتی وزیراعظم اس دعوت کو قبول کریں گے یا نہیں پہ بھی کچھ ٹرسٹ ہم پہ بھی کریں کیا کوئی سپسیفک ریزنز ہیں جو ٹرسٹ ڈیپسٹ ہے ہم نے ہماری پچھلی کچھ حرکتیں ہیں جو ہمارے سامنے آ رہی ہیں مطلب انڈین پرائی مینسٹر کی آپ ذرا امپورٹنس کا اندازہ کریں پاکستان کے اندر تو وہ وہاں پر ایک ایک سائٹمنٹ شو ہوتی ہے حالہ لالہ مات جاتی ہے ایک ہنگامہ ہو جاتا ہے یہ کیا ہو گیا وہ آ کے کیوں پاکستان کا سٹیٹس بڑھا کریں اب اس کے برقس ہے کہ اب موڈی کا یہاں سے گزرنا بھی ان حالات میں ایک اچھا شگن گنا جاتا ہے کہ جس طرح اس نے انڈیا کی ایک جہجے پوری دنیا میں کروائی تو شاید اسی بہانے پاکستان کی بھی ہو جائے اگر نرندرہ موڈی آتا ہے تو پاکستان انڈیا کی نورمالیزیشن کا میسج جاتا ہے ٹھیک ہے جی موڈی جی جو ہے وہ پاکستان میں سے اپنا پلین لے کر گزر گئے یعنی کہ تاٹا بائی بائی کرتے ہیں موڈی جی جاتے جاتے دو چھار تھیلے پھیک دیتے ہیں ڈالرز کے تو کیا چلا جاتا آپ کا کہہ دیتے ہیں غلطی سے گر گئے لیکن کوئی بات نہیں اس سے ہوتا کیا کہ ہمیں واپس بھی نہیں کرنے پڑتے اور ہم کہہ دیتے ہیں ہمیں تو ملے ہی کوئی نہیں اگر نرندرہ موڈی پاکستان آتے ہیں تو اس کا میسج یہ جاتا ہے کہ پاکستان is a normal country یہاں پہ تو global leaders آ رہے ہیں this is not a message which India wants to give میری اطلاع یہ ہے میری information یہ ہے میرے analysis یہ ہے کہ نرندرہ موڈی نہیں آئیں گے ٹھیک ہے وہ نہیں آئیں گے وہ آ کے کیوں پاکستان کا status بڑھا کریں اگر نرندرہ موڈی آتا ہے تو پاکستان انڈیا کی normalization کا message آتا ہے ٹھیک ہے جی اگر نرندرہ موڈی پاکستان آتے ہیں تو اس کا message یہ جاتا ہے کہ پاکستان is a normal country یہاں پہ تو global leaders آ رہے ہیں this is not a message which India wants to give at this moment so at this they want to give a message to the world لوگ پاکستان ہے جائے تو ہم ان سے بات نہیں کرنا چاہتے یہ جو ایک انڈیا کا ایک political and diplomatic narrative ہے جو انڈیا نے for a long period of time اپنے گھر میں بنا کر رکھاو and for you for many of you don't understand and they do and many of you do understand india considers کہ پاکستان is a domestic issue and یہ پاکستان کے اندر یہ understanding ہے کہ پاکستان جو ہے وہ india کا domestic issue ہے جیسے وہاں پہ مہنگائی کے issue ہیں وہاں پہ ہو سکتا ہے کہ جی محمودی صاحب کی popularity کا issue ہوگا کوئی اور issue ہوگا پاکستان is not a foreign policy issue for india it's a domestic issue so they have to look into when they engage pakistan تو اس سے یہ impact ہوگا کہ ان کی ووٹر ویس پہ کیا اثر پڑے گا ان کی جو آپ دیکھیں نا پچھلے دس بارہ سال سے پرائم میسٹر موڈی نے جو ایک investment کی ہے پاکستان کی اوپر وہ کیا investment ہے ٹھیک ہے so وہ جو investment انہوں نے کیا آپ کو کیا لگتا ہے اس کو undo کریں گے جو انہوں نے بولا ہوئے پاکستان کے بارے میں وہ نہیں undo کریں گے until and unless there is some big big breakthrough کوئی بڑا breakthrough ایسے دونوں ملکوں کا ہو تو then india کی حکومت جو ہے and then اس میں india آپ نے incentive دے گئے جیسے for example اگر آپ کو یاد ہو کہ LOC کے اوپر جو ceasefire ہے india and pakistan دونوں اس کو بڑی honor کرتے ہیں indian فوج نے بھی بڑا اچھے طریقے سے اس کو چلا رہے ہیں pakistan کی فوج بھی چلا رہی ہے so بہت فوجیں جو ہیں وہ miscalculation نہیں ہو رہی کسی قسم کا کوئی problem نہیں ہوا they have a hot line they have so many ways to talk and they are talking and engaging which is good by the way لیکن یہ جو factor ہے یہ جو چیز ہے یہ میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ this is interesting میرے لئے یہ بہت زیادہ ایک interesting چیز ہے اور مجھے ایسے لگتا ہے what i feel and what i find is کہ جو naredra modi ہے وہ اس چیز کو لے کر کے چلیں گے کہ جو انہوں نے already کیا ہوا ہے جو investments انہوں نے کی ہوئی ہیں پاکستان کے اوپر وہ یہ ہی ہے انہوں نے چھڑنا نہیں پھڑ لو پھڑ لو کر دی نہیں ہے اب SEO جو ہے شنائی cooperation میں نے اکثر آپ کو کہا ہے کہ انڈیا اور چائنہ کو تو اکثر موقع ملتا بات کرنے کا لیکن پاکستان اور چائنہ انڈیا کسی multilateral forum کا حصہ ہی نہیں ہے انڈیا نے سار کو ختم کر دیا dysfunctional کر دیا وہ پاکستان میں سے اپنا plane لے کر گزر گئے یعنی کہ موڈی دی جاتے جاتے دو چھار تھیلے پھیک دیتے ڈالرز کے تو کیا چلے جاتا آپ کا کہہ دیتے ہیں غلطی سے گر گئے لیکن کوئی بات نہیں اس سے ہوتا کیا کہ ہمیں واپس بھی نہیں کرنے پڑتے اور ہم کہہ دیتے ہیں ہمیں تو ملے ہی کوئی نہیں اور آپ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ غلطی سے گر گئے اب پھر ہم اپنے لوگوں کو بتا دیتے ہیں غلطی سے گر گئے کہاں گر گئے کیوں گر گئے وہ ایک الگ کہانی ہے لیکن خیر کوئی بات نہیں اب نیکس ٹائم موڈی جی اگر آپ airspace use کریں نا ہماری تو پلیز دو چار بلین ڈالر اوپر سے ٹپکا دیے گا ہم لوگ یہاں catch کر لیں گے اب ویسے تو خیر ہماری cricketers catch کرنے میں بہت خراب ہیں لیکن public اور ہماری جو partitions ہیں وہ پیسے catch کرنے میں بہت ماہر ہیں تو ہم لوگ catch کر لیں گے آپ فکر مت کیے گا بارل airspace ہماری استعمال کی گئی بہت لوگوں کا خیال تھا کہ جہاں جندوستان پاکستان آپس میں کبھی بات ہی نہیں کریں گے اس وقت جو tension چل رہی ہے کشمیر کے elections ہیں ساتھ ساتھ بار بار کشمیر میں جو tax چل رہے تھے اس کو لے کر کئی لوگ نراز ہیں بھارت سے کہا جا رہا ہے یعنی بھارت کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ جی پاکستان سے بات نہیں کرنی پاکستان سے trade نہیں کرنی پاکستان جو ہے وہ terrorism نہیں روک رہا پاکستان جو ہے non state actors کو نہیں روک رہا ترہاں ترہاں کی باتیں ہو رہی تھیں یہ بھی کہا کہ ہم تو پاکستان کو lifty نہیں کراتے پاکستان کے بارے میں ہم بات ہی نہیں کرتے اس قسم کی چیزیں بھی بھارت کی طرف سے ہم نے سنی ساتھ ساتھ پاکستان کی طرف سے بھی کہا گیا کہ جی ہم بات نہیں کرتے ہمیں جو ہے کوئی بات نہیں کرنی ہمیں trade بھی نہیں کرنی ہمیں یہ نہیں کرنا ہمیں وہ نہیں کرنا جب تک 370 نہیں آ جائے گا جی ہم تو کچھ کرنے والے نہیں لیکن یہ سب کچھ بولنے کے بعد لیکن یہ سب کچھ بولنے کے بعد ہوا کیا کہ کہتے ہیں نا کہ ایک پلان آپ بناتے ہیں اور ایک پلان بناتا ہے اوپر والا جی ہاں بالکل اسی طریقے بھارت اور پاکستان کے پولٹیشنز نے تو یہ پلان بنایا تھا کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے بات نہیں کریں گے ہم ایک دوسرے کے ساتھ کام نہیں کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ ذرا بھی بات نہیں کریں گے لیکن ہوا یہ کہ جی موڈی جی کو جانا پڑ گیا پولینڈ اور پولینڈ سے جب موڈی جی آ رہے تھے تو ان کو جانا پڑ گیا دیلی ظاہر ہے تو دیلی کے لیے انہوں نے روٹ لیا اور جو روٹ لیا وہ جی گزر رہا تھا پاکستان سے اور اس طرح سے ان کو پاکستان نانا کر کے بھی پاکستان کی ائر سپیس استعمال کرنی پڑی اور پاکستان سے گزر کے جانا پڑا اب کوئی اگر ہماری ائر سپیس استعمال کرے تو جی ہم لوگوں کی جو ہے وہ یقینا ہماری کیا کہہ لی جی کہ ہماری جو فیلنگ ہیں ہماری جو دعائیں ہیں ہماری جو مسکرہتیں ہیں وہ ان لوگوں تک پہنچی جاتی چاہے وہ پلین میں ہی کیوں نہ جا رہے ہوں لیکن اب دیکھتے ہیں کہ جب موڈی جی دیلی پہنچ جائیں گے تو یقینا ان کو پاکستان کی ہوایں پاکستان کی فضائیں پاکستان کے بادل پاکستان کے پہاڑ پاکستان سے گزرتے ہوئے کچھ تو خیال آیا ہوگا وہ یاد آئے گا میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا دونوں طرف پر پولیٹیشنز کو سوچنا چاہیے کہ ایک دوسرے کے بارے میں بہت نیگٹیو بول لیا ہم لوگوں نے بہت کچھ کر لیا بہت کچھ کہ لیا بہت کچھ سن لیا اب اگر کوشش کریں اور تھوڑی سی پوزیٹیو بات سوچیں لیکن پھر آپ لوگ کہیں گے کہ جی وہ ٹیررزم کا کیا ہو پاکستان ہمارا تو مزاق بن گیا ہمارے وزیرہ کہیں لوگ کہتے ہیں ہم تو ہم نے G20 کا حصہ ہونا تھا ہم نے G20 کا حصہ کتے ہونا تھا ہم نے economy دیکھیں G20 کا حصہ ہونے کے لیے پہلے وہاں پہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں G20 کا حصہ بننے کے لیے honorary basis پہ نہیں بن دے کہ تُسھی بان جاؤ خیاری ٹھیک ہے سو یہ ایک multilateral forum ہے اس کے لئے تو کوئی ایسا forum نہیں ہے جہاں پاکستان اور انڈیا اب یہ جو انڈیا کے ایسیو پروٹوکول کو انوائٹ دے دیا گیا ہے اب مجھے آپ کو پتا ہے کہ انڈینز وہ سمارٹ ہیں میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا ہے ان کو سمجھا کہ ہم نے کیا کہنا ہے سو وائی پرائیم نیسٹر موٹی سنگز کہ ہمیں ایسیو کو اگنور کرنا چاہیے یعنی جو دس روپے خرچہ کر کے آپ یہاں واقع بارڈ سے مگوا سکتے ہیں اس پہ دوزار روپے خرچ کر کے وہاں سے پہلے دبائی جاتی ہے دبائی سے پھر کراچی آتی ہے اور وہاں سے پھر یہاں آتی ہے اب اس سے بڑی بیوکوفی کیا ہو سکتی ہے